ایک کنڈا فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے KGF یہ جو کنڈا فلم ہے دوستو یہ پورے انٹرنیشنل اپیل کے ساتھ آ رہی ہے اور پین انڈیا پر یہ اپنا قبضہ جمع رہی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دوستو کولار گولڈ فیلز کے بارے میں یش جی کی ہے یہ فلم جس میں مانی روئی نے ایک امیزنگ گلی گلی والا آئیٹم سانگ کیا ہے اب آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کب یہ فلم پاکستان میں ریلیز ہوگی دیکھیں KGF جو فلم ہے وہ انڈیا میں 21 تاریخ کو ریلیز ہو رہی ہے 21 دیسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے اور زیرو فلم کے ساتھ جو کشارو کان جی کی فلم ہے سیدھا کاٹے کی ٹکر دے رہی ہے ان کو جہاں ساؤ تو فلم انڈسٹری میں اس کی چرچائیں ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ نورت انڈیا میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں ایک کریز دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہندی میں لے کر آ رہے ہیں ایکسل انٹیٹینمنٹ اب ہندی والا جو اس کا ورشن ہے وہ پاکستان میں بھی ریلیز ہوگا اور سیم ڈیٹ پہ ہو رہا ہے یعنی کہ 21 تاریخ کو ہو رہا ہے او ایم جی پاکستان میں 21 تاریخ کو دو فلم ریلیز ہو رہی ہیں ایک ہے زیڈی آر او اور دوسری ہے کجی ایف زیڈی آر او یعنی کہ زیرو جی ہاں میں نے ہی آپ کو بات بتائی تھی کہ پاکستان میں فلم ریلیز ہو رہی ہے سیم ڈیٹ پہ ہمارے پاکستانی بھائی بندو ہیں جو وہ فلم دیکھ سکتے ہیں شاروکان جی کی جو کی لائف کا سیلیبریشن ہے اور وہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اس ڈاک فلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں کجی ایف کو اور دیکھنا انٹرسنگ رہے گا کہ پاکستان میں کس طریقے سے کاٹے کی ٹکر دے گی فلم یا نہیں دے گی اور کیا فلم بزنس اچھا کر پائے گی یا نہیں لیکن ہم انڈینز کے لئے یہ ایک پراؤڈ مومنٹ کی بات ہے دوستو کہ دو بڑی فلمیں سیم ڈیٹ پر آ رہی ہیں مطلب یہ کلیش ایسا ہے نا دوستو کہ ایک مہان کلیش بن سکتا ہے اگر دونوں ہی فلم اچھا بزنس کرتی ہیں تو میری تو شکامنا ہے دونوں کی فلموں کی طرف سے ہے کے لیے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دونوں فلمیں دیکھیں کمپیر نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے لیکن ہاں کمپیرزن تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ ایک طرف ہیں سپر سٹار شارو خان جنہوں نے ہندی فلموں پر راز کیا ہے اور وہیں دوسری طرف کرنڈا فلم کے سپر سٹار ہیں وہ ہیں یش دیکھنا انٹرسنگ رہے گا کہ کس فلم کو زیادہ اکیوپینسی ملتی ہے کس فلم کو اچھا رسپونس ملتا ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس انفرمیشن کے بارے میں کمن سیکشن میں ڈاؤن دے اور مجھے ضرور بتائیے گا اور بنے رہو میرے ساتھ راحل بھو جو آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا میرا سوال آپ سے یہ ہے سب سے پہلے تو حسن پرچم کے لئے بہت بہت بدھائی آپ یہ بات میں سچائی بھی ہے کہ پہلے شیلہ کی جوانی پھر چکنی چملی اور آج حسن پرچم حقیقت میں آپ کا ہی پرچم ہر جگہ لہرہ آ رہا ہے میرا سوال یہ تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بڑی ہستی بننے کے بعد آپ کے بارے میں اچھی خبر بھی آتی ہے نگیٹیو خبر بھی آتی ہے اسی اچھی خبروں کے بیچ میں آپ کے رلیشنشپ کے بارے میں بھی خبر آتی ہے تو جب یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے تو یہ خبر دیکھ کے یا پڑھ کے آپ خوش ہوتے ہو یا بہت خوش ہوتے ہو I got confused یہ سوال ہے یا ریل ہے مجھے لگتے یہ ریل ہے آپ کو صوف کرنے آپ کو صوف کرنے feel free if you don't want to answer it we can move on but you want to understand exactly what it is میں نے سمجھا نہیں exactly کیا سوال ہے how do you react or is that your question how do you react to the good stuff and to the bad stuff equally how do you react بعد ایک ستار بننے کے بعد سب ٹیپ کی خبری آتی ہے اچھی بھی آتی ہے ایک نگیٹی بھی آتی ہے آپ نے کونسی شاپی تو نہیں میں تو پوزیٹیو لکھتا ہوں تو اسی اچھی خبروں کے بیچ میں کے رلیشنشپ کے بھی خبر آتی ہے کبھی کبھی تو آپ دیکھ کے آپ کے راکشن کیا ہوتا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں you know I honestly think I've said this before I really feel ہم بہت زیادہ فورچنے ہیں to be in this industry and as actors that what you call the slight discomfort you do feel when someone writes something about you which you feel maybe is a little personal or something you don't agree with I think it's a very very small price to pay for for the chance to be doing what we really really love I think it's one of the most wonderful things in life when you get the opportunity and the chance to be doing the work that you love so if this is a small point which goes along the opportunity and the chance I get everyday to go to work and do the job and make movies which is what I love doing then I'm I pay it quite happily I'm quite happy to pay it hi Katrina on your right here Suhail here hi Katrina on your right the song is excellent you're looking very sizzling hot sexy do you agree yeah you're looking he wants you to acknowledge the fact that you're hot sizzling and sexy I thought he said do you agree do you agree we all we all enjoyed the song my question is you have been very lucky in fact in the film Shah Rukh is very eager to kiss you actually there's a song where he's kissing you he gets a kiss he kisses you how much did you enjoy that because normally on screen Shah Rukh doesn't kiss his hero in the action wow I think we need I need a minute to appreciate this question this is the second time I think it's like a googly I told you it was going to be a googly you were quite lucky in fact this is the second time oh sir you're researching who said I'm lucky he's lucky he's lucky sir do you agree yeah I agree great then the thing is done okay on your left sir I want to ask you sir in the film Shah Rukh Khan is a Bonnie role and Anushka is a blonde girl a real life is a real life is a story then make a man make a man could you repeat your question in the film Shah Rukh Khan is a role and Anushka is a girl so I want to ask you in the real life is a story realized that man make a film make make a real life story inspiration am I right that real life that characters are they life can live with a happy life can live with a lack of lack so the inspiration is that let's celebrate our incompleteness love our flaws and love our flaws and how the things come to us can live with it and how the film can live with it یہ فلم اس کے بارے ہیں کہاں سے سوال آ رہا ہے یہ کہترین آپ کو 15 years پورے ہو گئے انڈسٹی میں پندرہ سال پورے ہو گئے کہترین آپ کے لئے لیفت اچھا چی جی آپ آپ کے فیس کے سامنی پون ہے پندرہ سال پورے ہو گئے آپ کو 15 years complete ہو گئے ان پندرہ سالوں میں آپ نے سکسس بھی دیکھا اور فیلیر بھی دیکھا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گانا لانچ ہو رہا ہے پورا تھیٹر بک کیا گیا ہے جبکہ یہ فلم شارو کھان بڑے سٹار ہے پوری فلم کی کاسٹ ہوتی ہاں پر تو اس سکسس اور فیلیر کو اور پندرہ سالوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آنے والے سمی میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں I feel if I have to keep if I sum it up in a short phrase I feel very very fortunate I feel that I've experienced and I've seen so many beautiful things in the last few years I'm gonna say few instead of what the number you said I think I've seen like you said ups, downs what I thought would be the worst of times I've seen the highest of times and I just feel really really fortunate for everything I've gone through I feel fortunate today to be able to be working in a film like this to be part of a film with the kind of talent that we have from Ananser to Shahrukh to Anoushka all of us together again and as long as I can be and I'm getting the opportunities to be showcasing and learning and taking my art forward with the best people that we have today in the industry part of the best films working with the best directors then I'm very grateful and as long as I feel that I'm learning something even if it's just a little bit every day as long as I feel I'm adding and improving in my craft and trying to improve then and giving my audience something new something slightly new then I feel quite happy Katrina, you've been 15 years in the industry 15 years Katrina, on your left behind the barricade Yes, yes You're on your face on your phone Yes 15 years complete in these 15 years you've also seen success and failure and today we're seeing that a heroine is launching a whole theater because this film Shahrukh Khan is a big star which is the whole film cast So, what do you see and failure and 15 years in which way and when you see when you see yourself where do you see in the coming I feel if I have to keep if I sum it up in a short phrase I feel very very fortunate I feel that I've experienced and I've seen so many beautiful things in the last few years I'm going to say few instead of with the number you said I think I've seen like you said ups, downs what I thought would be the worst of times I've seen the highest of times and I just feel really really fortunate for everything I've gone through I feel fortunate today to be able to be working in a film like this to be part of a film with the kind of talent that we have from Anansar to Shahrukh to Anushka all of us together again and as long as I can be and I'm getting the opportunities to be showcasing and learning and taking my art forward with the best people that we have today in the industry part of the best films working with the best directors then I'm very grateful and as long as I feel that I'm learning something even if it's just a little bit every day as long as I feel I'm adding and improving in my craft and trying to improve and giving my audience something new something slightly new then I feel quite happy